اسلام علیکم ناظرین دامان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں وحید پتافی اور آج ہم موجود ہیں چگلہ کے مقام کے اوپر یہاں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں روز مرہ کی اشیاء کی مہنگائی کے حوالے سے مختلف لوگوں سے بات کریں گے کہ مہنگائی کتنی ہے اور غریب لوگ مہنگائی سے کتنے متاثر ہو رہے ہیں آئیے چلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ مہنگائی سے کیوں لوگ اور کیسے متاثر ہو رہے ہیں غریب جی رہے ہیں دین پہ دین پہ دین پہ دین جا میں جا آلو وصل ٹاماٹر کشن ہے گھن سک دے گے یہ میں سمجھے جی رہا سا نائم وی کلو والا تھیلہ آٹے دا گھن دے آسے آج کل لوگ کلو اٹھا گھن نے ہیں جی رہی ڈیہاڈی کار کے آن دے آسے یہ میں سمجھوں ڈیہاڈی نال سہری برابری نہیں تھیں دی ایسا بڑے پریشان ہے مہنگائی میں کیا کرے ہیں مہنگائی میں کوئی گزارہ نہیں کر سکتا میں پنچ نہ روں نہ تنخواہ ہے نہ کچھ ہے کیا مہنگائی کتنی چڑ گئی ہے روز مرہ کی اشیاء آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہیں ایک غریب آدمی کا رہنا مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ غریب غریب تار ہوتا جا رہا ہے امیر امیر تار ہوتا جا رہا ہے میں نے پاکستان تو اچھا دیکھا تھا لیکن اب بات کرو تو پھر سیاست میں آ جائے گا ستارہ میں اچھا پاکستان تھا جب ساٹھ روپے پٹرول مل رہا تھا پھر ہم نے زندہ باد اور مردہ باد کے جنڈے اٹھا لیے وہ زندہ باد کیا ساٹھ روپے عدالتوں پہ چلے گئے آپ تین سو پہ پٹرول لے رہے ہیں اب وہی جماعت اسلامی والے قط میں اٹھا کے ہمیں سب بھوت بنا رہے ہیں پاگل بناتے ہیں مانگی بہو ہے پندرہ سا روپے کپڑے جوڑے پرہ سا روپے چپلہ جوڑے ساتھ میں ہک سو تری روپے دینہ ہے مطلب روز جیرے کھانوٹ پی مانتے ہیں ہیں نونا دے دارے ہیں آلو ٹماٹرے دیکھ سو بی روپے کھلو ہے پنجار روپے کھلو ملدہ ہک سو بی روپے کھلو ہے گزارہ نہیں چلدہ مزوری ہے پانچہ روپے چاہی کریں گر غریب لوگوں کو بک سے مارتے ہیں نہیں بچے ممرتے ہم لوگ کوئی چیز نہیں میتے ہیں نہیں ہے نائے وہ بہت مانگا ہوتا ہے ہر سو روپے خوصل ایک سو بیس آلو یہ ہوتا ہے آر سو بیس آٹا بہت مانگا ہوتا ہے گئی مانگا ہوتا ہے شانی مانگا ہوتا ہے حریب لوگ کیا کرتا ہے جو ادارہ ہیں ادارے ہیں حکومت کے وہ کوئی نہیں ملتا ہے ملتا ہے وہ بڑا بڑا لوگ کہتے ہیں بڑا بڑا لوگ کہتے ہیں غریبوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے ایک دن بھی ہم نے چین سے نہیں گذاری روز نہ روز کوئی ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے کبھی پیٹرول میں اضافہ کبھی کانے پینے کے چیزوں میں اضافہ عوام بڑی پریشان ہیں بڑا جان میں چنگ چنگ چلے نا میرے اسے گزارہ ہے بیاں میرے کوئی گزارہ ہی کون نہیں بھی لاکی ہے جاتے ہیں بیل کہہ رہے نا بھی اضافہ بھی لاکی ہے میں غریب آدمی ہے کی تھوڑے سمدید میرے گل بیاں کوئی روزگار ہی کون نہیں یہ روزگار ہے سواری باندھی نہیں سواری ہے پیسے پریندھی نہیں ہے سارا گزارہ بوں اوکھا ہے بوں مہنگئی ہے بوں سخت سب سے کیوں کوشہ کو ہاتھ لاؤ ملدنے ہیں کہ رہنا غریب آدمی ہے مکان کی رہد ہے اسے کنتے بھنگوں گریب آدمی ہے اٹھا چینی کی ہوا ہر شہم ہے گی ہے کوئی شہی کے لیے گزارے نہیں تھے گھر در لین چلتی ہے غریب آدمی کنتے بھنجے بوں میں کہیے غریب آدمی نے کہی تے بوں کے لیے چنگ کی نا گزارہ تھی میں نے نہیں تھی نا بہا سلہ دالی لینے جو اللہ تعالی پوریاں کرے جو نہیں ہوتی ایک کل مانگ دے ہیں بے ایک کل مانگ دے ہیں ہم چو گلے میں بیٹا ہوئے آپ کو روزی جو ہے مشکل سے مل جاتے ہیں بات ہے ہر شہی میں گئے یقینی بات میں کہہ رہا ہو چو ہٹا میں خریدتا ہو سبزی خریدتا ہو ایک چیز لیتے دوسرہ چیز جڑتے ہیں بھائی بات یہ ہے وہ کانے پانے کے بعد جو بھی ہوگا چہ پتی خرید نسانی ہر شہی جو ہے اسمانوں سے باتے کرتے ہیں اشرافیہ کو زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں اشراف جن کی تنخواہ لاکھوں میں ان کو سہولیات بھی لاکھوں کی مل رہی ہیں غریب کے بارے میں گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے اس سے پہلے جتنے بھی ٹولا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے چاہے وہ نواز شریف کا ہے چاہے وہ بینظیر کا ہے سب کے سب اپنی جیبے بڑھ کے باہر بھاگ جاتے ہیں اپنے خاندان بچوں کو اپنے کاروبار باہر ملکوں میں اور مرنے کے لئے پاکستان میں آتے ہیں مرنے کے لئے کیوں پاکستان میں دفنانے آتے ہیں لہٰذا ان سے مراحت ختم کی جائیں ان کی سہولیات ختم کر کے غریبوں میں سہولیات دی جائیں ہر چیز کی مہنگائی ہے پیٹرول کم ہوتا ہے یہ جو پرائیس شوال جائیں فوڈ کنٹرولر یہ دوسرے پرائیس کنٹرولر کمیٹی ہے کوئی ادھر وزر نہیں کر رہا بزار میں سب کے سب ناکام ہیں سارے اپنے بھتے لے کر بیٹھ جاتے ہیں محکمہ فوڈ سب سے اول درجہ کا کرپٹ ہے اس کے بعد دوسرے کرپٹ لوگ ہیں اوپر والے شرافیاں کوئی بھی چیک اینڈ بیلنک سسٹم پاکستان میں ختم ہو چکا ہے سب کوئی موہ حرام لگا ہوا ہے میں اس میڈیا کے وسائل سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اپنے پرائیس اور چیک اینڈ بیلنک سسٹم کو صحیح کرے پہلے لوگوں کے جو تاثرات ہیں ان کے مطابق مہنگائی نے لوگوں کا جینہ حرام کیا ہوا ہے اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت ہی زیادہ مایوس ہیں تو آج کے پروگرام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ